سمشکر پنجاب کیسری دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ گتانچلی راستوی رازدھانی میں سردیوں کے دوران پولیوشن سے نپٹنے اور اس کی نگرانی کرنے کے ساتھ پربھاوی طریقے کے سنچوالنگ کے لیے دلی سرکار کا گرین وار روم آج سے کام کرنا شروع کر دے گا گرین وار روم تین اکتوبر سے چوبیس گھنٹے کام کرے گا تین سال پہلے دلی سرکار نے گرین وار روم اسطحپت کرنے کا اعلان کیا تھا تاکہ رازدھانی کے لوگوں کو بھی شر پردوشن سے نزاد مل سکے سی ایم اروند کے اجریوال نے وائیو پردوشن کو کم کرنے کے لیے پندرہ سوتریہ کاریہ یوجنا شروع کی ہے پندرہ پوائنٹ ایجنڈا کے تحت دھول پردوشن واہنوں کے زہریلی گیس کے سرجن اور کھلے میں جولانے پر زور دیا گیا بتا دے ستمبر کو آگامی سردی کے موسم کے دوران رازدھانی میں وائیو پردوشن کم کرنے کے لیے پندرہ پوائنٹ ایجنڈا جاری کیا گیا تھا آروند کے اجریوال سرکار کا گرین وار روم دوزار بیس میں لانچ کیا گیا تھا یہ پردوشن پر نیانترڑ پانے کے ادھونی اکتم تقنیقوں سے لیس ہے جی وی آر وائیو گڑواتہ نگرانی کررڑ ویگیانی کو اور ڈیٹا وشلیشک کو سہت وشلیشک کیوں کی ایک ٹیم سے سوسجت ہے جی وی آر دلی میں وائیو پردوشن کے کارکوں کو نگرانی کرے گا پندرہ پوائنٹ وینٹر ایکشن کا یہ حصہ ہے پریہ ورڑ منتری گوپال رائن دوزار بیس میں دلی سچیوالے میں ایک گرین وار روم کا ادھگھاٹن کیا تھا جی وی آر کام کیسے کرتا ہے بتا دیتے ہیں دلی سرکار کا گرین وار روم دلی میں پردوشن کے اسططی پر نظر رکھتا ہے اس کے لیے جی وی آر سیٹلائٹ ڈیٹا کا بستعمال کرتا ہے دلی کے پڑوسی راجیوں میں کھیتوں کی آگ سے سمبندت سیٹلائٹ ڈیٹا کا انیلیسس کرنے کے ساتھ گریڈڈ ریسپونس ایکشن پلین کے مطابق پردوشن سے سمبندت ڈیٹا کا وشلیشن کرتے ہیں پردوشن کی گمبھیرتا کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں تاکہ پردوشن کچھرا جلانے کو لے کر دلی والوں کی شکایتوں کو حاصل کرنا سمبھب ہو گئے گریڈ وار روم دلی میں ڈیمولیشن سائٹ ریڈی مکس کنکریٹ سیندروں کی اجاز کرنے کے لیے دشا نردیشوں کو سختی سے لاغو کرنے میں بھی اہم رول نوائے گا جس سے پولیوشن کو راجدھانی دلی میں کم کیا جا سکے جس سے پولیوشن کو راجدھانی دلی میں کم کیا جا سکے